بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو آج کیلشم کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اکثر بچوں کو دودھ حضم نہیں ہوتا ان کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے یہ مسئلہ اکثر بیشٹر چھوٹے بجوں میں ہوتا ہے اور والدائن کو بار بار ان کا پیٹ خراب ہونے کی وجہ سے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر ان کو بتا دیتا ہے کہ اس کو دودھ کی لرجی ہے اس کو ماں کا دودھ نہ دیں تو وہ جو بزار والا ہے آرٹیفیشل دودھ ہے پھر وہ دیتے ہیں ڈبے والا دودھ دیتے ہیں تو کیا دودھ میں جو کیلشم کی وافر مقدار ہوتی ہے کیا ہم اس کے علاوہ بھی کسی طریقے سے لے سکتے ہیں جی جناب دودھ میں کیلشم کی وافر مقدار ہوتی ہے اور یہ سب سے زیادہ قیمتی دودھ جو ہے وہ ماں کا دودھ ہوتا ہے لیکن ایسے بچے جن کو دودھ کی لرجی ہوتی ہے ان کو ماں کا دودھ بھی لرجی کرتا ہے اور انگائے بحث کا دودھ بھی لرجی کرتا ہے وہ صرف ڈبے والا آرٹیفیشل دودھ ہی استعمال کرتے ہیں تو ان کی کیلشم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم مختلف چیزیں اور بھی سپلیمنٹ کے طور پر لے سکتے ہیں جیسے جیا سیڈ ہے اسی طرح تخم ملنگا ہے وہ پانی میں بھگو کر بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہو جائے سال کا ہو جائے دو سال کا ہو جائے تو اس کی جو بچمن میں دودھ کی کمی تھی کیلشم کی کمی جو دودھ سے پوری ہوتی ہے وہ آرٹیفیشل دودھ سے اتنی پوری نہیں ہوتی تو ہم اس کمی کو پورا کرنے کے لیے بچوں کو جیا سیڈ اور تخم ملنگا اس قسم کی چیزیں دے کر ان میں کیلشم کی کمی کو دور کر سکتے ہیں اسی طرح ہم انڈے کے استعمال کرا سکتے ہیں انڈے میں وافر مقدار میں کیلشم ہوتا ہے یہ بچے کی بڑوتری کے لیے بچے کی صحت کے لیے بہت بہتر ہے ایسے لوگ جن کو بڑی عمر میں اچانک دودھ الرجی کرنے لگ جائے تو اس کے لیے بہترین چیز جیو ہے دودھ میں وائل کرنے سے پہلے یا دودھ میں کچھ ٹائم کے لیے پیپل کا سب سے ایک پتہ رکھ دیں اور اس کے گھنٹے بعد آدھے گھنٹے بعد دودھ وہ استعمال کیا جائے تو ایسے لوگ جن کو دودھ الرجی کرتا ہے ان کو دودھ وہ حضب ہو جاتا ہے ہم نے یہ اکثر دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جو ہی ہم دودھ پیتے ہیں پیٹ خراب ہو جاتا ہے موشن شروع ہو جاتی ہیں کچھ لوگوں کو اونٹنگ مشروع ہو جاتی ہے تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ دودھ کو استعمال کرنے سے پہلے اس میں آدھا گھنٹہ پیپل کا پتہ ہرہ پتہ ایک رکھ دیا کریں اس میں ڈبو کے رکھ دیا کریں اس کے بعد اس دودھ کو پیپل کا پتہ نکال کے دودھ کو استعمال کر لیا کریں تو دودھ قطن الرجی نہیں کرے گا قطن آپ کا پیٹ ڈسٹرم نہیں ہوگا گیس نہیں ہوگا اونٹنگ نہیں ہوگی لیکن کچھ ایسے لوگ جن کو آلریڈی یہ پرابلم آ رہا ہے اور ان کو اس سے بھی پرابلم ٹھیک نہیں ہوتا تو وہ کلشم کی کمی کے لیے انڈہ دیسی استعمال کریں اس میں وافر مدار میں کلشم اور پروٹین بھی ہوتی ہے وہ استعمال کریں جیا سیڈ کا استعمال کریں اسی طرح تخم ملنگا کا استعمال کریں تخم ریحان کا استعمال کریں اور کلشم کے لیے اور جتنے ہربل ایٹم ہیں وہ استعمال کریں اس سے ان کے جسم میں کلشم کی کمی نہیں ہوگی کلشم کی وافر مدار ان کو میسر ہوگی کیونکہ کلشم ہمارے جسم کے لیے اشہ ضروری ہے کلشم کی مدار نالمر رہنا برابر رہنا اشہ ضروری ہے اگر کلشم کی کمی ہو تو ہماری ہڈیاں بھلوبری ہو جاتی ہیں دانت جلدی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں جلد پہ جو ہے نا سفید سفید نشانہ جالتے ہیں جلد رفسی ہو جاتی ہے کوشش کریں کہ دودھ کو استعمال کریں جن لوگوں کو دودھ الرجی کرتا ہے تو وہ پکی لسی دہی دہی میں وافر مدار میں کلشم ہوتا ہے اسی طرح پکی لسی اس میں بھی وافر مدار میں کلشم ہوتا ہے وہ بھی دودھ دودھ تو نہیں ہے لیکن دودھ کے متبادل دودھ کی لوگ کوالیٹی اس کو سمجھ کے آپ استعمال کریں تو دودھ کی جو پکی لسی ہے جس کو چھارچ کہتے ہیں اس میں بہت مقدار میں کلشیم ہوتا ہے اور حضود حضم بھی ہوتی ہے اور انسان کے میدے میں جلن مسانے کی جلن کا بہترین علاج ہے اسی طرح دہی کو استعمال کریں ایسے لوگ جن کو دودھ حضم نہیں ہوتا ان کو دہی ضرور حضم ہوتی ہے دہی جلد و زودھ حضم ہونے والی چیز ہے دہی کو ساتھ استعمال کیا جائے تو اس سے کلشیم کی وافر مندار میں کمی پوری ہو جاتی ہے اور آپ کی صحت بہترین بنتی ہے آپ کی ایڈیا مضبوط ہوتی ہے آپ کے چہرے پہ نکھا رہا تھا ہے ایسے لوگ جن کو دودھ حضم نہیں ہوتا امید ہے کہ میرے گیر ٹیپس ان کو اچھی لگیں گے اور اس کو فالو کریں گے تھانکس